بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹپک ہے وہ میکنزم پورٹو سنتیس میں ہم لائٹ ریکشن میں نانچیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ لائٹ ریکشن کیسے طرح ہوتا ہے اور اس میں نانچیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹوں کیا چیزیں تو پھلا پوائنٹ یاد رکھنا کہ اس میں پورٹو سسٹم ون اور ٹو دونوں ادفال ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے پورٹو سسٹم و ٹو جس کو ہم پی سیکس ایٹی بی کہتے ہیں کیونکہ یہ سیکس ایٹھین میٹر تک لائٹ والدیں ایبزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پہلپ کیا ہوگا پہلپ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس szany چھکے یہ szanyar تو یہ sunlight جو ہے یہ strike کرے گا اس پوریسرا سسٹم 2 پے جب ای میں پورٹو سسٹم 2 پے سٹرائک کرے گا تو اس پورٹو سسٹم 2 یس لائٹ کو ابزورپ کرے گا بہتانکو ابزورپ کرے گا جیسی یہ بہتانکو ایعجاب کرتے ہیں تو اس کے کلوروپیل کے اندر مگنیزیم ہوتا ہے وہ مگنیزیم اس کے جو اندر دو الیکٹران ہے وہ انرجی گین کرتے ہیں تو اس کا انرجی لیول بوسٹ اپ ہو جاتا ہے تو دو الیکٹران انرجی گین کر کے اس پورٹو سسٹم ٹو سے کیا کرتے یہ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انرجی لیول بوسٹ اپ ہو جاتا ہے یہ دو الیکٹران یہاں پہ ایکسپٹ کریں گے پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر اب پورٹو سسٹم ٹو اب یہاں پہ یہ پورٹو سسٹم ٹو جو ہے اسے دو الیکٹران نکل گئے اس کے پاس دو الیکٹران کی کمی ہے تو یہاں پہ ایک اور پروسیس بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورٹولائس از اپ وارٹر پورٹولائس اپ وارٹر مین کہ سن لائٹ کی موجودگی میں پانی کا بریک ہوگا بریکنگ ہوگی اس پانی کی بریکنگ سے کیا ہوگا اسے آئیں گے دو ایڈروجن اکسیجن ٹھیک ہے اور یہ جو ایڈروجن ہے اس سے نکلیں گے کیا دو الیکٹران ٹھیک ہے تو اس پورٹو سسٹم ٹو سے جو دو الیکٹران نکل گئے وہ دو الیکٹران کی ڈیپیشنسی کی در سے پوری ہوگی یہ وارٹر سے پوری ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو دو ایڈروجن رہ گئے ہیں یہ ایڈروجن اصل میں پروٹان ہے ٹھیک ہے اب پرائمری رن ایکسپٹر جو ہے اس سے اس کرے جس کا ہم کہتے پلاسٹو کیونیر پلاسٹو کیونیر اس سے کرے گا تو یہ پلاسٹو کیون کیا ہوجائے گا یہ ریجوز thinker کمٹ ہوجائے گا کیونکہ ہوجائے گا اب اس پلاسٹو کیونیر سے یہ بتانج ہویا یہ گین کرے گا سائٹوکروم بی تو جب یہ سائٹوکروم بی ریکٹران کے گین کرے گا تو سیٹوکروم بی کیا ہو جائے گا ریڈیوز اور پلاسٹو کیونون اکسیڈائز ہو جائے گا سیٹوکروم بی سے الیکٹران جو ہے وہ کیری کرے گا ایکسپٹ کرے گا لے گا کون سیٹوکروم ایف ٹھیک ہے تو سیٹوکروم ایف کیا ہو جائے گا ریڈیوز اور سیٹوکروم بی اکسیڈائز اسی دوران کچھ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اور وہی انرجی جو یہاں پہ ریلیز ہو جاتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے ایٹی پی کے سنتیسز میں ٹھیک ہے تو ادھر کیا بن جاتا ہے ایٹی پی ایٹی پی کے بننے کو ہم کہتے ہیں پاسپور رائیلیشن اب یہ پاسپور رائیلیشن چونکہ یہ اس الیکٹران کی بیٹے سے ہوئے اور یہ الیکٹران سن لیڈ کی بیٹے سے آئیے تو یہاں پہ اس ایٹی پی سنتیسز کو ہم کہیں گے پوٹو پاسپور رائیلیشن ٹھیک ہے اب یہ سیٹوکروم ایپ جو ہے اس سے الیکٹران کو لے گا ایک اور کیریر لے گا جس کو ہم پی سی اینی پلاسٹو سائنائن کہیں گے ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا جیسے سن لائٹ یہاں پہ پڑھتی ہے اسی طرح سن لائٹ یہاں پہ پورٹو سسٹم ون پہ بھی پڑھے گا پی سی وائل ایٹرٹ یہ ساتھ سو نیڈی ٹھیک لائٹ ایبزارب کرنے سے رہ گیا تو رکھتا ہے جب سن لائٹ ادھر سٹرائک کرتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی اس کے جو کلوروپیل ہے اس کلوروپیل کی مگنیشن میں دو الیکٹران جو ہے وہ انرجی گین کر کے ادھر سے کیا ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اس کا انرجی لیول پوسٹ اپ ہو جاتے ہیں تو دو الیکٹران اس سے نکل جاتے ہیں اب یہ جو دو الیکٹران یہاں سے نکل گئے یہ پرائمری الیکٹران ایکسیپٹ پرائمری الیکٹر کے پرائمری الیکٹرن ایکسیپٹر کر گئے اب جام شرس کے پرائمر しیپ کرے گا اب پورو سسٹم 1 ٹھیک ہے اب یہاں پورو سسٹم 1 کے ساتھ بھی الیکٹران کی ریوب کریکنگی دو الیکٹران کی تو یہ دو الیکٹران کے کس سے لگا یہ دو الیکٹران لے گا پلاستو سانا یہے سائنائن سے پ تو پورو سسٹم 1 کی ریوشنسی کس نے پوری ki拍 rendre profits پورو سسٹم 2 اچی پوروسم 2 کی دفعنگی دفعی Elizay پورو کی پورو کی شرس کی پورو تو یہاں سے یہ الیکٹرون ریسیو کرے گا ایک الیکٹران کیرئیر جس کو ہم کہیں گے پیراداکسن ریڈیوسنگ سبسٹانس اٹھے princess مصلے گا كان سبسٹانس ادھر ایک انظائم امسیس اماس two موجودی میں کیا ہوگا اس سے الیکٹران کون لے گا اسے الیکٹران لے گا کے اینڈی پی یہ دو الیکٹرا ‑ اس سے کون لے گا یہ ان اے ڈی پی لائے گا ٹھیک؟ پلس یہ جو ہے ایڈروجنیں یہ ایڈروجن بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا بن جائے گا اس سے بن جائے گا این اے ڈی پی ایچ ٹو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نانچائیگلی کی الیکٹران ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس کیا بن گئی ایک ایٹی پی بن گیا اور دوسرا ایڈری پی ایچ ٹو بن گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو اس کو نانچائیگلی ک adam Mormon کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو الیکٹران نکل گئے ہیں وہ ایک زگزگ میں میں آگے جا رہے لیکن ریورس اپنی جگہ پہ نہیں آ رہے اس لیے اس کو نانسائل ایک الیکٹران ٹرانسپورٹہ کہتے ہیں دیکھوں یہ الیکٹران یہاں سے جا رہے یہ بلکل زگزگ میں در میں جا رہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس نانسائل الیکٹران ٹرانسپورٹ پلائی ٹریکشن اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کے دوسرا مرنہ میں زیٹ سکیم ٹھیک ہے اس نافر ٹوڈے ایٹھنک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کرنا تینک یو پر وچنگیس پڑیو اللہ حافظ